ملک میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے تین کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اسلام آباد میں کتنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا حدف رکھا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے ڈانٹ نیوز کی نمائندہ رخصانہ خان سے جو اس وقت ڈسٹرک ہیلت آفیسر کے ساتھ موجود ہیں جی رخصانہ جی بلکل آج سے ملک میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے پولیو مہم کے تحت ملک میں تین کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اسلام آباد میں کتنا حدف ہے یہ جانے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر زیم زیاد صاحب ان سے مزید جانیں گے اچھا بتائیے گا سر پولیو سے بچاؤ کے قطرے کتنے بچوں کو پلائے جائیں گے اسلام آباد میں کیا حدف ہے اور پولیو کیسے جو بڑے ہیں اس کے حوالے سے کیا گئی بہت شکریہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نو تاریخ ہے آج اس سے جو ہم نے اسلام آباد کے اندر جو ہے بیسے تو نیشنل ڈرائیو ہے لیکن اسلام آباد کے اندر بھی چونکہ شروع ہو تو ہم آپ سوہ چار لاکھے قریب بچے ہیں جن کو ہم نے پولیو کی قطرے پلائے ہیں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام والدین جو ہیں یہ بات ہم نے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی بچے کو اگر پولیو سے بچانا ہے تو آپ نے اس کو پولیو کی قطرے ضرور پلانے ان کو پتا ہے کہ انوائرمنٹل سیمپل جب پوزٹیو آتا ہے تو اس کے بعد رسک بڑھ جاتا ہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو امیر ہو غریب ہو تو سب کے بچے ایک رسک ہوتے ہیں سو اسپیشلی جو اس سیچویشن میں جہاں پر ملک کے اندر کافی جگہوں پر انوائرمنٹل سیمپل پوزٹیو آتا ہے اس دوران میں اس ویکسینیشن ڈرائف کا بہت فائدہ ہے اور اب آپ کی بچوں کو اس پولیو سے بچانے کا واحد ذریع ہے جی بلکل روہ سال ملک میں پولیو کے جو ہیں سترہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور پولیو موہم کے تحت اسلامباد میں سوال چار لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور حکام کا یہی کہنا ہے کہ تمام والدین جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ضرور کوپریٹ کریں کیونکہ ویکسینیشن ہی پولیو سے بچاؤ کا واحد حل ہے بہت شکریہ رخصانہ